بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی لوکیٹر یوٹیب چینل اور میں ہوں آپ کا ہسٹ اسامہ خرشید ویورز آج ہم ڈی ایچ ایف فیسکس لاہور میں اس ایک کنال کے سپر لکجیریہ سپینش ڈیزائن میں بنے گا گھر کا ہاؤس ٹوار کریں گے جو کہ اس وقت مارکٹ میں آ چکا ہے میرے پاس سیل کے لیے بہت خوبصورت اور سپر لکجیریہ ساہوس ہے گھر کا انٹیریئر بہت ہی زبردست رکھا گیا ہے اور بیٹ رومز لے کے اس کے واش رومز اور جتنے بھی اندر آپ اس میں امنیٹیز دیکھیں گے کچن دیکھیں گے وہ سب ہائی کوالیٹی کی پریمیم فکسنگ کے ساتھ لگائی گئی ہے اور میں یہ لازمی ایمفیسائز کروں گا کہ اس گھر کی ویڈیو اپنے لازمی لاز تک دیکھنی ہے کیونکہ بہت خوبصورت گھر یہ مارکٹ میں سیل کے لیے ویلیبل ہے اور اس کی جو ڈیمانڈنگ پرائس کی جاری ہے وہ ہے چودہ کروڑ روپے 14 سی آر اس کی ڈیمانڈ ہے اور پرائسز کی نگوشیبل ہے اور ایک اور چیز میں یہاں پر الیبریٹ کر دوں کہ آپ میں سے کافی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو پرائس آپ بتاتے ہیں وہ فائنل ہوتی ہے یہ اس میں نگوشیشن کا گیپ ہوتا ہے میں اکثر اپنی ویڈیو میں بولتا ہوں کہ یہ صرف دیمانڈنگ پرائس ہوتی ہے پرائسز میں نگوشیشن کا گیپ ہوتا ہے اور یہ گھر فیس 6 میں ایک بہت اچھی لوکیشن پر لوکیٹیڈ ہے بہت ہی خوبصورتی سے گھر کو کنسٹرک کیا گیا ہے اور گھر کا ایلیویشن تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں فرنٹ پر اس کے ٹائل کا اور مزایک کا اور ٹریبورٹین کا کام کیا ہوئے بہت ہی خوبصورتی اور ڈیٹیل ور کے ساتھ ویور سب ہم چلیں گے اس گھر کے ہاؤس ڈور کی طرف اور اندر جانے سے پہلے میں آپ کو ادھر سے دکھا رہو ہی ہے اس کا کار ریم جہاں پر فلورنگ کمپلیٹل ٹائلز کی کی گئی ہے اور مین گیٹ کو بلیک اور گولڈن کلر کے کمپلیٹل کے ساتھ بنایا گیا ہے یہ ہے اس گھر کا آوٹر لون ایریہ اور ایک اور چیز میں دکھا دوں کہ اس کے لون ایریہ کے جو باہر والی سائیڈ ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزایک ور کا کمپلیٹلی کام کیا گیا ہے یہ چیک کر لیں اور ادھر سے ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تین سے چار فوٹسٹپس لے کے آپ جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت اور لیوش قسم کا اس کا فرنٹ الیویشن آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں یہ دیکھیں میں قریب سے دکھا رہا ہوں کار پورچ اس کا کافی سپیشیس ہے جہاں پہ تین گاڑیاں بہت ایزلی پارک کی جا سکتی ہیں فلورنگ بہت ہی نیٹ این کلین کنڈیشن میں کی گئی ہے سامنے آپ اس کی کار پورچ کا وال کا ڈیزائن دیکھ لیں اور سیلنگ ڈیزائن اس کا چیک کر سکتے ہیں مولڈنگ کا ورک پورے گھر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور سامنے مزایک ورک کا کام بھی کیا گیا ہے اور ادھر سے گھر میں جب آپ لیفٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں تو لش گرین قسم کا اس کا انڈرنل لان ایریا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ منڈین کیا گیا ہے یہ آپ چیک کر لیں کتنی خوبصورتی اور ایفٹ کے ساتھ یہاں پہ پلانٹیشن کی گئی ہے اور یہ ہے ہمارے اس گھر کا مین انٹرنس ایریا یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی جو انٹری ہے بہت ہی خوبصورت رکھی گئی ہے اور یہ مین انٹرنس ڈور ہے اوپر آپ اس کی سیلنگ کا یعنی روف کا ڈیزائن بھی چیک کر سکتے ہیں ایک اور چیز میں بتا دوں پورے گھر میں مہاگنی وڈ کا یوز کیا گیا ہے مہاگنی وڈ ایک بہت ہی آلہ قوالیٹی اور لیوش قسم کی سمجھی جاتی ہے پورے گھر میں آپ کو مہاگنی ہی دیکھنے کو ملے گی سو بیورس یہاں سب ہم گھر میں انٹر ہوں گے تو آپ چیک کریں گے کہ بہت ہی سپیشیس اور لیوش قسم کی اس کی ڈبل ہائٹڈ لوگی ہے جس میں بہت ہی خوبصورت یہ اس کا شینڈی لیر ہینگ کر رہا ہے سامنے اس کی فیچر وال چیک کر لیں اور بہت ہی لیوش اس کا یہ شینڈی لیر ہے اسی کے ساتھ کافی زیادہ سپیشیس یہ سپیس رکھی گئی ہے اور یہاں سے رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو وال پہ وال پیپر لگایا گیا ہے یہ ایڈوانٹو کے فیبریک ہے یہ کیا چیز ہے مجھے خود سمجھ نہیں آرے لیکن بہت ہی زبردست اور بہت سوفٹ ٹچ کے ساتھ اس چیز کو لگایا گیا ہے اور لوگی کی یہاں پہ سامنے اوپر تک آپ وال دیکھیں گے تو سیم ایز ایز اسی چیز کا یوز کیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹنگ کو بھی لگا دیا گیا ہے سو ویورس اب ہم اس گھر کے ڈرائنگ ڈائنگ اور فردر پلان کے بارے میں دیکھیں گے جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ویوری لیفت پہ یہ اس کے ڈرائنگ روم کی ایکسس ہے جہاں پہ فلورنگ کمپلیٹلی سپر گلوسی وڈن کی رکھی گئی ہے اور جب آپ اس میں انٹر ہو رہے ہیں تو چیک کریں بہت ہی خوبصورت اس کی میڈیا وال جہاں پہ گولڈن کلر کی آپ چیک کر سکتے ہیں فائر کٹ کو بنایا گیا ہے اور میڈیا وال بہت ہی لیوش قسم کی میرر اور ٹائل ور کے ساتھ بنائی گئی ہے یہ ہے اس کا سیلنگ کا ورک اور سینٹر میں بہت خوبصورت فینسیرہ کا شینڈیلر ہینگ کر رہا ہے یہ در کنسول کو رکھا گیا ہے اور یہاں پہ کرٹنز کو لگا دیا گیا ہے پورا گھر سیمی فرنیشڈ آپ کو اسی کنڈیشن میں ملے گا یہ جتنی چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری گھر کی پرائس کے ساتھ ہی انکلیوڈڈ ہے اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی میں اب آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ڈائنگ اریا یہ چیک کریں کتنے مزے کی سپیس ہے بہت زبردست اور سیلنگ ڈیزائن چیک کریں سامنے اس کی جو وال پہ ڈیزائنگ ہے وہ دیکھیں اور لیفٹ سائٹ پہ بھی یہ ہینڈ کرافٹک پینٹنگ کو لگایا گیا ہے اور چلر ایسی سامنے آپ کو مل جاتا ہے ہائر کمپنی کا اور کرٹن سیم ایس ایس ادھر بھی ونڈو کے آگے لگا دیا گئے ہیں یہ ریکھیں یہ ڈائنگ کی سپریٹ اینٹرنس ہے اور وہاں رائٹ سائٹ سے اس کی ڈرائنگ کی ایکسس ہے مزید یہاں سے آپ اپنے کیشن کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں ہم ادھر سے بھی دیکھیں گے لیکن یہاں سے ہم پہلے اس کا فردر پلان دیکھ لیتے ہیں جب آپ اپنے ڈائنگ سے باہر آئے ہیں تو یہ ہے سامنے اس کے پاوڈر روم کی سپیس پاوڈر روم میں آپ کو یہاں سے دکھاتا چلوں یہ آپ چیک کر لیں کوریان کی بنی وینیڈی ہے اور سامنے خوبصورت میرے لگایا ہوگا ہے اور یہ رائٹ سائٹ میں والفیڈ کموڈ ہے اور وینڈیلیشن پرپس کے لیے یہاں پہ وینڈوز کو بھی بنا دیا گیا ہے یہ ہے اس کا پاوڈر روم اور یہ آپ وال میں بہت خوبصورت پارٹیشن دیکھ سکتے ہیں گلاس اور وودور کی جس کے اوپوزیٹ سائٹ میں اس کا ٹی وی لاؤنج ہے بہت ہی خوبصورت بہت زبردست طریقے سے اس کے لاؤنج کو یہاں پہ بنایا گیا یہ آپ چیک کر لیں چلر ایسی ایدھر بھی آپ کو مل جاتا ہے یار وہ پنکھے بند کر دینا وہ سامنے ہاں وہ بند کر دینا پنکھے کیونکہ شور ہوتا ہے تو وائس میں بھی پروبلم ہوتی دوسرے والا پنکھا بھی بند کر دینا پلیز ویورز یہاں سے میں آپ کو اس کے ٹی وی لاؤنج کی سپیس دکھا رہا ہوں جس میں کمپلیٹ یہ سیلنگ کا ڈیزائن آپ چیک کر لیں سینٹر میں خوبصورت شینڈی لیار سامنے وینٹیلیشن پرپس کے لئے وینڈوز ہیں جس کے آگے گرڈنز کو لگا دیا گیا ہے اور اگین یہاں پہ بھی آپ کو چلر ایسی ہی ملتا ہے کنسول رکھا گیا ہے اور یہ ہے اس کی میڈیا وال سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے رائٹ سائٹ پہ کورنر پہ گولڈن کلر کی اس کی فائر پلیس کو بنایا گیا ہے اور یہاں سے پورے گھر کے جو سکیوٹی کیمراز ہیں اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہے سامنے اس کا کچن کچن جو ہے آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ تھیم میں دیکھنے کو ملے گا اور بہت ہی رچ ٹون میں کچن کو بنایا گیا ہے فلورنگ یہاں پہ دیکھیں گے تو کمپلیٹلی وڈن دیکچر ٹائلز کی ہے اور گرین کلر کی کیبنیٹری یہاں پہ بنای گئی ہے کوریان کا کلر وائٹ رکھا گیا ہے بہت خوبصورت اس کا سیلنگ کا ڈیزائن ہے اور یہ رائٹ سائٹ پہ ہائر کمپنی کا ٹوٹو ریفریجریٹر آگے آپ آتے ہیں تو یہ ہے الیکٹری کوئر مائکروویف اون فرینک کی کمپنی کے اسیسریس کو لگایا گیا ہے اور اس کچن کے اندر آپ کو ایسی بھی مل جاتا ہے ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں کہ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کبنیٹری کی جو سپیس ہے اس کو کمپلیٹلی فلی لوڈیڈ رکھا گیا ہے یعنی کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں بڑھتی صرف آپ اپنا سمان لائے اور یہاں پہ رکھ کے آپ لیونگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سامنے دیکھیں گے تو فائیف سروف برنر ہے اوپر کچن ہود ہے اگین یہ بھی فرینک کی کمپنی کا ہی لگایا گیا ہے اور وائٹ کلر کا جو ہے کوریان ہے سیم ایڈیٹیز میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو سامنے والی وال ہے یہاں پہ بھی آپ کو کوریان ہی ملتا ہے جو کہ سامنے سے لے کے یہاں سلیب تک اسی فلو کو فولو کر رہا ہے اور ادھر سے آپ آگے آتے ہیں تو لیپ سائٹ پہ آپ کو کافی زرہ سپیس دے دی گئی ہے اپنی جو خوبصورتی کی چیزیں رکھنے کے لیے واشرویم ایسیسریز کی سوری واشرویم کہہ رہا ہوں کچن کی جو اکثر کروکری کا سمان وغیرہ ہے وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنے ڈائننگ ایریا کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں اور ویورس یہ ہے اس کا سرویس کچن سرویس کچن میں بھی برابر کی محنط کی ہوئی ہے سیم وہی ٹون وہی چیزیں یہاں پہ جو کہ آپ کو مین کچن میں ملتی ہیں اور سامنے مین ڈور سے آپ اپنے ایکسس کر سکتے ہیں سو ویورس یہ ہے اس کا کچن اور کچن سے باہر آئیں گے اب ہم اس کے بیٹرومز دیکھیں گے یہ سامنے سینٹر وال پہ بہت خوبصورت ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اگین یہاں کنسول رکھا ہوئے ہے رائٹ سائٹ پہ میرے ماسٹر بیڈروم ہے پہلے ہم یہ سیکنڈ بیڈروم دیکھ لیں جہاں فلورنگ کمپلیٹلی ٹائلز کی ہے اور سامنے بہت خوبصورت اس کی بیٹر وال سوفٹ کشننگ اور براس کے بر کے ساتھ اور یہ ہے اس کا سیلنگ کا ڈیزائن ادھر سے ہم آگے آئیں گے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے اس کا واشروم بلکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ بیٹر وال دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری ہی سوفٹ کشننگ کے ساتھ کبر کی گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس بیٹر وال کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو وینٹیلیشن پرپس کے لئے وینڈوز دی گئی ہے اور یہ آگے بلائنڈرز کو لگایا گیا ہے جو کہ سیم اسی کلر میں ہے جس کلر میں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی سوفٹ کشننگ کی ہوئی ہے سو بیورس یہ ہے اس کا اٹیشت واشروم جس میں انٹر ہو کے ویری رائٹ پہ خوبصورت وینڈی ہے اوپر LED میرر ہے اور یہ ہے اس کا کیو بی کل ایریا کیو بی کل آپ اس کو شاور روم بھی بول سکتے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے اس کا وال فیڈڈ کموڈ اوپر بھی چیک کر لیں وینٹیلیشن پرپس کے لئے وینڈوز اور یہ ہے اگزاسٹ وین اور یہ ہے اس کی بارٹروپ کی سپیس بیڈ وال کے بلکل سامنے یہ ہے اس کی میڈیا وال اور یہ ہے سامنے اس کی ماسٹر بیڈ روم کی اکوموڈیشن جس میں آپ دیکھیں گے نیچے کمپلیٹلی وڈن فلورنگ رکھی گئی ہے اور یہاں سے میں آپ کو اس کا سیلنگ کا ڈیزائن بھی دکھا دوں سامنے وینٹیلیشن پرپس کے لئے وینڈوز ہیں جس کے آگے کرٹن کو لگایا گیا ہے جو کہ روپ تک آ رہے بہت خوبصورت لگتے اور یہ ہے گولڈن کلر کا شینڈیلیر بیڈ وال کی رائٹ سائٹ پہ سپر لکشیریس اڈائش واش روم فلورنگ میچے آپ چیک کر لیں اور رائٹ سائٹ پہ کمپلیٹلی آپ کو سٹوریج کے لیے وارٹروپ کے لیے سپیس دے دی گئی ہے تھوڑا سو اور آگے جاتے ہیں تو یہ ہے آپ کا کیوبیکل شاور روم اور اسی کے سامنے wall fitted commode کو لگایا گیا ہے جبکہ یہ ہے اس کی vanity اور اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں mirror اور یہاں پہ دو سٹیپ اوپر لیتے ہی جگوزی کو خوبصورتی سے place کیا گیا ہے اور بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں اس کی wall designing completely tiles کو لگایا ہوئے اور اس کے پیچھے raw light اور یہ wall پہ completely mirror لگا ہوئے یہ ہے اس لکشیریس گھر کے ground floor کا plan بہت زبردست اور خوبصورتی سے اس گھر کو بنایا ہوئے اس کی finishing high end ہے ہر چیز accommodation کی بات کریں اس میں جو fixing ہے اس کی بات کریں each and everything اور سب سے سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے اس کی location جو لوگ location پہ کوئی compromise نہیں کرنا چاہتے اور وہ ایک کنال کی ایک زبردست اور luxurious accommodation اپنے لیے اس وقت تلاش کر رہے ہیں تو انہیں ضرور یہ گھر consider کرنا چاہیے بہت زبردست طریقے سے گھر کو overall construct کیا گیا ہے ویو پر سیئے ڈبل ہیٹڈ لوگی اگین میں آپ کو view کروا رہا ہوں اور یہاں سے اب ہم چلتے ہیں اس کے first floor کے plan کی طرف یہ stairs میں آپ دیکھنے mini led lights کو بھی لگایا ہوئے اور ادھر سے ہم اس کے first floor کے plan کی طرف چلیں گے یہ دیکھیں ادھر سے میں آپ کو اس کے double ہیٹڈ لوگی کا بھی view دکھا رہا تھا ہوں آپ stairs سے اوپر آتے ہیں تو سامنے windows ہیں جہاں سے آپ اپنے open terrace کو بھی access کر سکتے تو آئیے پہلے ہم اس کو open terrace ہی دیکھ لیتے ہیں نیچے دیکھ لیں flooring کتنی خوبصورتی سے کی ہوئی ہے اور sitting place بھی دے دی گئی آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں اور یہاں سے جب stairs آپ آگے آتے ہیں تو left side پہ ہوں گے اس کا first bedroom ہے کافی spacious bedroom جس میں flooring completely wooden کی ہے اور یہ ceiling کا design دیکھ لیں جس طرح canopy کا ہوتا ہے design اندر سے area اس کا ampity ہوتا ہے یہ سیم اسی design پہ بنا ہوا ہے اور یہ ہے سامنے خوبصورت اس کی bed wall یہ آپ check کر لیں کتنا خوبصورت pattern use کیا یہ براس کا اور یہاں سے ہے اس گھر کا front elevation اور یہ ہے media wall media wall کے right side پہ آپ کو کافی spacious attached washroom ملتا ہے جس میں سب سے پہلے left side پہ double vanity ہے اور اس کے بلکل سامنے wardrobe کی space آپ کو دی گئی ہے اور ادھر سے اور آگے آئیں گے تو سامنے ہے اس کا wall fitted commode بلکل سامنے بہت خوبصورت اس کا shower room اور یہ jacuzzi کی جگہ اس کو bath بھی بول سکتے اور ٹائلز کا texture بھی یہاں سے completely view کر سکتے ویور پورے گھر میں گروہ ہی کمپنی کی washroom accessories کو لگایا گیا ہے یہاں پہ میں یہ چیز بھی آپ کو بتا دوں اور ادھر سے باہر آئیں گے اب ہم اس کا further plan دیکھ لیتے ہیں یہاں ceiling کا design بھی دیکھ لیں اور ادھر سے ہم اس کے further plan کو access کرتے ہیں partition یہاں پہ کی ہوئی ہے اور یہاں پہ doors بھی دے دیئے گئے ہیں یہاں آپ enter ہوگے تو یہ ہے آپ first floor living area یا جس کو آپ tv lounge بھی بول سکتے ہیں جس ceiling پہ آپ دیکھیں گے again golden color کا خوبصورت chandelier سامنے higher company reversible versible inverter اور یہ ہے بہت ہی زبردست میڈیا wall میڈیا wall کے right side curtain ہے جس کو آپ side پہ کریں گے تو آپ space دے دی گئی ہے جہاں آپ roof top تک access کر سکتے ہیں یا اس جگہ کو آپ laundry area بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں easily یہاں سے میں آپ بتاتا چلوں اور cabinetry یعنی آپ کافی دار space دے دی گئی ہے اور یہ ہے first floor second bedroom جس میں بالکل سامنے اس وقت آپ اس کی bed wall view کر رہے ہیں اور اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس ceiling design جس روپ light effect بہت خوبصورت لگ رہے ہیں right side پہ دیکھیں کتنے خوبصورت window بنائی گئی ہے ventilation پروپس کے لیے اور آگے curtains کو لگا دیا کیا سو ویور 's bed wall کی رائٹ سائٹ پہ آپ ہوں گے تو attached washroom کی accommodation آپ دی گئی ہے جس میں ceiling design سب سے پہلے آپ دیکھ لیں اور جیسے آپ اپنا door open کریں گے آپ light open ہو جاتی ہے اور جیسے door close کریں گے آپ light sorry آپ wardrobe light close ہو جاتی ہے اور ادھر سے بہاہر آئیں گے رائٹ سائٹ پہ ہوں گے تو اس گھر کا یہ last bedroom جو کے bedroom 5 بنتا ہے یہ store room اب یہ lock ہے لیکن standard size جو آپ آگین آپ کو نظر آرہا اور یہ ہے میرے right سائٹ پہ میڈیا wall ویور اس کا wallpaper ہے یہ میں آپ بتا نہیں پہ رہا رہا ہوں بہت ہی کوزی قسم کا بہت ضبردس قسم کا wallpaper texture ہے یہ prominent ہوتا ہے اور جب آپ اس کے اوپر ہاتھ پھرتے ہیں تو بہت ہی اچھی آپ کو feel دیتا ہے اور یہ ہے آپ کے اس bedroom کا attached washroom جس میں سامنے vanity ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں mirror اور یہ ہے اس ceiling design same right side پہ ہوں گے wall fitted camote دیا گیا ہے اور یہ cubicle shower room اس washroom enter ہو کے left side پہ ہوتے ہیں تو یہ ہے wardrobe کی space چلیں میں یہ آپ کو open کر دکھا دیکھیں آپ نے جیسے open کیا light on اور اس کو close کیا تو light off so wevers ادھر سے باہر جب آپ آئیں گے تو یہ ہے سامنے اس کی media wall اور ادھر سے آپ right side پہ دیکھتے ہیں ventilation purpose کے لئے windows دی گئی ہیں جہاں curtains لگائے گئی ہیں center میں خوبصورت chandelier hang کر رہے اور ادھر سے بھی آپ اپنے open terrace کو access کر سکتے ہیں یہ دیکھئے so wevers یہ تھا اس خوبصورت گھر کا complete house tour اور اس کے ساتھ میں بتا دوں کہ back side پہ basement میں دو servant quarters کو بنایا پرائیس ہے پرائیس اس کے نگوشیبل ہے اس کے علاوہ فردر انفرمیشن کے لئے اور اس گھر کے وزیٹ کے لئے آپ میرے دیا کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں make sure property locator کو like اور چینل کو subscribe ضرور کر لیں تاکہ ان future بھی آپ مزید خوبصورت گروہ اور informative ویڈیوز ملتی رہیں بہت شکریہ